چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تمیز سیکھ جائیں گے جی مشاہد صاحب کنٹینیو کریں جی میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں امین اے صاحبان تشریف رکھیں جی پلیز تشریف رکھیں امین اے صاحبان جی پلیز سینیٹر صاحبان آپ بھی تشریف رکھیں جی جی مشاہد اللہ خان صاحب میں نے اپنی جناب چیئرمین تقریر شروع کی یہ انتہائی اہم مسئلہ انتہائی نازک اور خطرناک حالات سے پاکستان گزر رہا ہے میں اختصار سے بھی کروں گا تو تھوڑی سے تقریر لمبی ہو جائے گی مہربانی کیجئے گا ویسے میں کوشش کروں گا مختصر کریں باقی بھی بہت زیادہ جی مشاہد صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں اپنی تقریر آپ کو یاد ہوگا تشریف رکھیں امین اے صاحبان سینیٹر صاحبان تشریف رکھیں جی جی ایک تو یہ ڈبو صاحب بولے جا رہے ہیں میں انہیں گھر چھوڑ گیا ہے یہ پھر ادھر آگئے ہیں مشاہد صاحب پلیز جی اب بات تو کرنے دیں پلیز نو کراس ٹاک جی مینسٹر صاحب بھی پلیز تمہیں تمہیں باندھ کے آیا تھا بہر نہیں نہیں پلیز اس طرح کے الفا ایک سپنچ کر دیں جی تمہیں تمہارے گا آہ سرہ میں بتاتا ہوں پلیز 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 سواتی صاحب میربانی کریں آپ انٹریفز جی جی مشاہد اللہ خان صاحب پلیز 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 شرپ آپ علی معامل خان صاحب بکٹمیز انسان تم با صاحب بے خارت جی مائک توٹم بین جی تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں مشاہد اللہ پلیز تشریف رکھیں مینسٹر صاحب تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں جو منسٹر صاحب جی مشاہد اللہ خان سر جو کچھ ابھی باتیں ہوں دے وہ سارے ایکس پنچ کر دی گئی میں تو تغریق کر رہا ہوں میں کسی کو میں کل سے بیٹھا وہ ہوں پلیز پلیز منسٹر صاحب آپ تشریف رکھیں تیرے جیسے بڑے دیکھیں میں نے دونوں ایکس پنچ کہیں پلیز تشریف رکھیں جی مشاہد صاحب پلیز منسٹر صاحب فواد صاحب پلیز تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں بس مشاہد صاحب اب تقریر کریں جی پلیز ایکس پنچ کر دیں جی 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 مشاہد صاحب میں میں یہ کہنے چاہتا ہوں خواہد صاحب تشریف رکھیں شیر رحمان صاحب پلیز حسن صاحب پلیز فواد صاحب فواد صاحب تشریف رکھیں پلیز فواد صاحب اب آپ تشریف رکھیں پلیز جی پلیز تشریف رکھیں جی پلیز پلیز آپ مشاہد اللہ خان سب کنٹینیو کریں چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تمیز سکھ جائیں گے جی مشاہد صاحب کنٹینیو کریں جی میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایم این اے صاحبان تشریف رکھیں جی پلیز تشریف رکھیں ایم این اے صاحبان جی پلیز کہ ابھی بھی ایک تقریر ہوئی ہے جو ماحول بنایا گیا یہ حکومت اس طرح سے کرتی نہیں ہے پہلی دفعہ کریں ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے یہ آزاد ہیں جو چاہیں یہ کریں ہم تو نہیں روک سکتے کل بھی گیارہ بجے اجلاس تھا ہمارے وزیر آزم صاحب تین بجے آئے تھے اتنی تو فلائٹ ڈیلے گوی پی آئی ہے کہ بھی نہیں ہوئی جیتنی ہمارے وزیر آزم چھے گھنٹیں فلائٹ ڈیلے ہوئی ہم تو پی آئی اے کو روتے تھے جی منسٹر صاحب تشریف مشاہد صاحب آپ کشمیر پہ تکیں جی منسٹر صاحب میں کشمیر پہ رہ رہا ہوں ابھی یہ تقریر ہوئی ہے ابھی جو شہد سے بھرپور ایک تقریر ہوئی ہے اس کے بعد بھی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کتنی میٹھی میٹھی تقریریں ہو رہی ہیں تو آپ سے حوصلہ رکھیں نا حوصلہ بھی پیدا کریں نا میرے بھائی ایسے تھوڑی ہے آپ خود ہی تو پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں میں حملہ کر دوں آپ نے کہا نا میں نے تو نہیں کہا تو اس کا جواب تو ہمیں دینا ہے نا کہ آپ نے حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اور میں نے کل پہلی دفعہ یہ محسوس کیا کہ ہم اپوزیشن سے پوچھا جا رہا ہے کہ میں کیا کروں بھائی باقی کام جن سے پوچھ کے کرتے ہیں انہی سے پوچھ کے کریں نا اب ہم سے کیوں پوچھتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہیں بات یہ ہے ہم سے کیا پوچھتے ہو علاج ہے ہر بات کا میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں جنابے چیئرمن کے یہ جو اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے یہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے اس لیے کہ یہاں پہ کوئی پتلیا نہیں بیٹھی ہوئی یہاں پہ کوئی سیلیکٹڈ نہیں بیٹھا ہوا پاکستان کے بیس کروڑ عوام کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسئلہ کشمیر اگر ہوگا یا ہندوستان کی جب بھی بات ہوگی تو پورا پاکستان ایک ہوگا ان فوجیوں کے ہم ساتھ ہیں جو سردوں پہ ہمارے کل کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں آپ نے جب تقریر کی تھی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ایرینہ اسٹیڈیم میں اور آسل زرداری صاحب کے خلاف اس وقت تو ہم سے نہیں پوچھا تھا کہ میں کیا کروں ورنہ ہم اس وقت بتا دیتے ہیں آپ نے جو اب پتہ لگ رہا ہے جو آپ نے کہا کہ میں ورڈ کپ جیت کے آیا ہوں ورڈ کپ تو اسٹیڈیم کے اندر جیتا جاتا ہے نا یہ کپ کا تعلق اسٹیڈیم سے ہوتا ہے اور اسٹیڈیم میں آپ نے جو کپڑے دھوئے تھے وہاں پہ اس کا ورڈ کپ آپ کو مل گیا آپ نے کہا کہ میں ان سے ٹی وی لے لوں گا میں ان سے ایسی لے لوں گا میں ان کو تکلیر دوں گا آپ ان کی صحت کشمیر ہی ہے یہ یہ بڑی شہد سے بھرپور جو ہے نا تقریر ہے بھائی مٹھاس ہی مٹھاس ہے فکر نہیں کریں آپ اور کل جس کریں کہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلح فوج کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں آئیسائی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں دیگر ایزاروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری پاکستان آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کے کھڑی ہوئی ہے لیکن جو ایک پارٹی کا وزیر آزم ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہے وزیر آزم ایک پارٹی کا نہیں ہوتا وزیر اعظم باہر جا کے لوگوں کا مرزاق نہیں اڑاتا اپنے شاسی لیڈروں کے خلاف تقریریں نہیں کرتا اور اب بڑے تہمکانہ انداز میں آپ کہتے ہیں کہ ایک پیچ پہ آجائیں آپ ملہ پیچ پہ لانے لاتے بھی ہیں اور تہمکانہ انداز میں بات کرتے ہیں مشاہد اللہ خان صاحب آجائیں کشمیر کے اوپر ہی کر لیں پلیز نو کروس ٹاک سننے رہے ہم نے وہ شاہد والی تقریر سنینا بھی ہم بولے کوئی ہم ہم کو بولے بات یہ ہے کہ ہم سے یہ پوچھا نا کہ میں کیا کروں تو ہم آپ کو طریقہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں نہیں اسیفہ کیوں دیں اسیفہ نہیں دیں بلکل یہاں پہ بیٹھیں آپ آپ کو سیلیکٹ کیا کچھ حرصے کے نہیں لیکن ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں بھائی بات یہ ہے بات یہ ہے کہ آپ آپ جس وزیر آزم مودی کو مسکالے مارتے ہیں اور وہ اٹنڈ نہیں کرتا یہی ملک تھا یہی لوگ تھے یہی حکومتیں تھیں یہی اقتدار تھا اٹل بیاری واج پائی بھی چل کے آیا تھا مودی بھی چل کے آیا تھا اور کشمیر کی بات بھی ہوئی اور اور اگر ان کو پتہ ڈالیں آپ کو دیکھیں نا بہت زیادہ ہوئی نا بہت زیادہ ہوئی پلیز ٹائمز آیا ہو رہا ہے مشاہد اللہ صاحب نا بہت زیادہ نا بہت زیادہ نا بہت زیادہ مشاہد اللہ خان صاحب پلیز وائند آف کریں کتنی تکلیف ہو رہی ہے میں ہمارے آرام بارام سے بات کر رہا ہوں آپ یہ بات ہی نہیں کرتا کہ اگر آپ کارک بات کر لے گے میں بتا دوں گا نہیں وہ واپس لے لیاں آپ کیا کرے ہیں اکس پنچ کر دیا ہے پلیز تشریف رکھیں جی آرڈر اندھاؤوس پلیز آرڈر اندھاؤوس پلیز تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں جی وہ ایکسپنج کر دیئے جی پلیز تشریف رکھیں جی مشاہد صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز بھائی اگر مشاہد صاحب وائنڈ اپ کریں میری بات سنیں میری کسی بات سے انہیں تکلیف پہنچی ہے تو میں وہ باتیں ذری وقت فارس وہ دونوں جناب انہوں نے معذرت کر لی تشریف رکھیں جی نہیں مشاہداللہ صاحب مشاہداللہ خان صاحب مشاہداللہ خان صاحب بغیر کچھ کیے جب چیزیں مل ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے ہم تو یہاں پہ مارے تھا 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 کے ابھی کہتے ہیں کہ جی سارے ایک ہو جو لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ایک ہو جو بھئی ایک تو ہونے کو تیار ہیں لیکن ایک ہونے کے لیے کوئی خیر سگالی کی فضاء پیدا کرنی پڑتی ہے نا اور خیر سگالی کی فضاء دیکھیں مودی سر کے بل چل کے آئے گا اس کا فارمولہ صرف کوٹ لکپت جیل میں ہے وہاں چلے جائیں زمان پارک سے کوٹ لکپت جیل کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں ہے زرداری صاحب کے پاس چلے جائیں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ بنائے آپ کی کال کو جو اینا اٹنڈ ضرور کریں گے اتنا مجھے یقین ہے اور یہ مسئلہ بھی آلو آپ مذہب کے آپ جب لوگوں کو گالیاں دیں گے پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے ہم اچھا تو نہیں یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے وہ ہے نا کہ ڈوب کر وقت کے اندھیروں میں ایک نیا آفتاب ابھارا ہے ہم نے اپنے لہو کے چھیٹوں سے رنگ شام و سہر نکھا رہا ہے اور خاک و خسم گھری فضاؤں کو رنگ و بو کا پتا دیا ہم نے کائنات ایک دشت ویرہ تھی گل بادامہ بنا دیا ہم نے آپ ہم سے بات کرتے ہیں آپ ہم سے بات کرتے ہیں ابھی ایک آل منٹ ہے مشاہد اللہ خان صاحب کرنا پڑے گا تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا تھوڑا سا برداشت تھوڑا سا برداشت تھوڑا وہ آپ چیئرمن وہ بیٹھے میں چیئرمن وہ بیٹھے میں میں نے سینٹ کے الیکشن دیا بھی بات نہیں دیا وہ بھی کر نہیں کیا مشاہد اللہ خان صاحب مجھے بات کرنے دیں گے تو ختم کروں گا جی مشاہد اللہ خان صاحب وائنڈ اپ کریں میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ان کو میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا میرا خال ہے آپ سن رہے ہیں ان کی باتیں پلیز آپ لوگ اپنے مشاہد اللہ خان صاحب کو کنکلوٹ کرنے دیں جی مظاہرہ کر رہے ہیں کرتا رہے میں نہیں کروں گا اس طرح سے تھے ہمیں جان جس تمدن کی اس تمدن نے ڈس لیا ہم کرتے رہے ہیں آپ باتیں ہمیں کیا ہے بات یہ ہے کہ آپ ورڈ کپ لے کے آئے امریکہ میں تو ورڈ کپ میں فضا ہوا تھا ورڈ کپ آپ لے کے آئے بڑی اچھی بات ہے آپ نے آپ ورڈ کپ لے کے آئے بڑی اچھی بات ہے ڈانالڈ ٹرم نے آپ کے ساتھ باتیں کی ساری دنیا نے سنی لیکن کاریڈور میں جو آپ ان کے ساتھ چل پھر رہے تھے وہ کسی کو نہیں بتا ہے وہ بھی بتا ہے وہ نہیں بتا ہے وہ ورڈ کپ اسی کا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو وائٹ ہاؤس میں چہل قدمی ہوئی تھی نا ساری باتیں وہیں پہ ہی ہوئی تھی اور وہ اس باتوں کا نتیجہ دیکھیں کیا ہے بھئی ورڈ کپ جیت کے لائے نا اب ان سے کہیں نا کہ یہ ہندوستان نے جو کچھ کیا اس پہ بیان تو دیں کوئی آپ سی پیک کو رول بیک کرتے ہیں اور اس کے بعد خواہش یہ ہے کہ چائنہ آپ کے لئے بیان دے گا چائنہ نے لداخ کے لئے دیا ہے میں زیادہ غور سے پڑھتا ہوں بیان انہوں نے آپ کے لئے نہیں دیا انہوں نے لداخ کے لئے دیا ہے اور انڈیا میں جو یو اے ای کا امبیسیڈر ہے اس نے آپ کے خلاف دیا ہے جن کی آپ کل ڈرائن کرتے رہیں جنابے والا میں ہر چیز پہ میری نظر ہوتی ہے مجھے نہ بتائیں کہ فلانے نے بیان دیا ہے فلانے نے نہیں دیا مجھے سب پتا اور بھی بہت سارے لوگوں کے مشاہداللہ خان صاحب پلیز کنکلوٹ کریں میں کنکلوٹ ہی کر رہا ہوں میں تو یہ کر رہا ہوں دیکھیں کل جو بات ہوئی میں یہ چاہتا ہوں ہوں آج بھی اب بھی چاہتا ہوں کہ بات آپ کرتے کوئی تھوڑی سی لجالت ہو جب آپ اکھٹا کرنا چاہتے ہیں اس وقت تو تیم کانا انداز تو نہیں ہوتا نا کہ غرور کس بات کا ہے بانکپن کس بات کا ہے کون سی آپ نے اے یعنی کہ جنگ جیز لی ہے جو آپ کو غرور ہے کہ جناب آپ تیم کانا انداز میں اپوزیشن سے بات کرتے ہیں وہ میں نے بچون میں ایک نظم پڑی سی جنابے چیرمن اس کا عنوان تھا چاندی کی انگوٹھی وہ یہ تھا کہ چاندی کی انگوٹھی پہ جو سونے کا چڑا جھول اوچھی تھی لگی بولنے اس طرح کے بڑا بول اے دیکھنے والو تمہیں انصاف سے کہنا چاندی کی انگوٹھی بھی ہے کچھ گہنوں میں گہنا اور چاندی کی انگوٹھی کہ میں نہ پاس رہوں گی وہ اور ہے میں اور یہ ذلت نہ سہوں گی اور میں قوم کی اونچی ہوں بڑا میرا گھرانا وہ ذات کی گھٹیا ہے نہیں اس کا ٹکانا اس کے بعد وہ چاندی کی انگوٹھی اسے جواب دیتی ہے کہ سونے کی ملمہ پہ نہ اترا میری پیاری یہ پتنی تماشا ختم ہوتے ہوئے دیر تھوڑی لگتی ہے سونے کی ملمہ پہ نہ اترا میری پیاری دو دن میں بھڑک اس کی اتر جائے گی ساری اور کچھ دیر حقیقت کو چھپایا بھی تو پھر کیا جھوٹوں نے جو سچوں کو چڑایا بھی تو پھر کیا مد بھول مد بھول کبھی اس اصل کو اپنی اری احمق جب تاؤ دیا جائے گا ہو جائے گا موفق میں تینکیو مشاہد صاحب آصف زرداری صاحب تشریف لائے انہوں نے ابھی اتنا ایسا تو نہ کریں نا بڑی میرے بھائی پندرہ منٹ سے اوپر ہوگی یہ ہے میں نے آپ کو اگر ووٹ نہیں دیا تو یہ تو نہ کریں نا میرے ایکیس منٹ ہوگی مشاہد صاحب تینکیو آصف زرداری صاحب تشریف لائے انہوں حاصل زرداری صاحب کے لئے میرا سارا ٹائم آدھے رہے ان سے پوچھ لیں اگر میں بیٹھ جاؤں میں بیٹھ جاؤں گا بولیں تو آپ تشریف رکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں زرداری صاحب پوچھ لیں گے وہ آپ دیکھیں نا سفارش آپ نے خود سفارش کروا دی آپ سفارش کروا دی آپ سفارش کروا دی یہ تو تھوڑا ہے قسمنا برداشت کر لیں میں اس کے بعد بیٹھ جاؤں گا جی حتما میں تیز تیز کرتا ہوں جی میں یہی کہہ رہا ہوں جی مشاہد اللہ خان صاحب وائنڈ اپ کر رہے ہیں ایک منٹ میں جی تشریف رکھیں جی بس ایک منٹ ہے جی آپ بیٹھ جائیں جی تشریف رکھیں جناب دوگر صاحب ایک منٹ ہے جی بس وائنڈ اپ کر رہے ہیں میں یہ جو مسئلہ کشویر ہے اس کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں تشریف رکھیں بس وائنڈ اپ ہو رہا ہے جی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں بھی بہت ساری الہدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں نکسل باڑی کی تحریک بھی چل رہی ہے موہسٹ کی تحریک بھی چل رہی ہے تریپورہ میں بھی الہدگی کی باتیں ہیں ناگا لینڈ میں بھی الہدگی کی باتیں ہیں خالستان میں بھی الہدگی کی باتیں ہیں مینیپور میں بھی الہدگی کی باتیں ہیں تو اگر کشمیر میں وہ اس طرح سے کریں گے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب ہمیں اپنی پالیسی میں جوری تبدیلی کرنی پڑے گی یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا میں اشارتاً باتیں کر رہا ہوں انڈیا اگر اس طرح کی حرکت وہ تو مار رہا ہے نا ہر ایک کو مارتا ہے عورتوں کو درختوں سے لٹکا لٹکا کے مار رہا ہے بچوں کو کلھاڑیوں سے کٹ کٹ کے مار رہا ہے خون آشام ہوئے ہیں موجودی سرکار لیکن کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتی کل کو آپ ڈسنٹیگریشن کی طرح جا رہے ہیں آپ کا سیکلوریزم ختم ہو چکا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب والا میں وہ بات نہیں کروں گا اس میں میں چند شیر سنا دیتا ہوں آپ کو جو کوئی بڑی مہربانی مشاہداللہ خان صاحب تشریف رکھیں مشاہداللہ خان صاحب تشریف یہ کیا طریقہ ہے تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں اب آسی صاحب تشریف رکھیں تشریف رکھیں میں نے ان کو ڈسرپ دیا ہے جو مجھے ڈسرپ کرتے ہیں مشاہداللہ خان صاحب مہربانی کریں جی میں 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 ایک چند اشار سن لیں میرے وہ شیر یہ ہیں بس ختم کر دیا جی مشاہداللہ خان صاحب دیکھیں مجھے تین چار منٹ ان سے کہیں شور نہ کریں میں ختم کر دوں گا میں ختم کر دوں گا ایک کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب حالات یہ ہیں مشاہداللہ خان صاحب وینڈ اپ مہربانی کریں تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں مشاہداللہ خان صاحب مہربانی ہے کہ مجھے تقریب نہیں کرنے دیں مشاہداللہ خان صاحب تینک یو تو یار ان کو تو بند کریں تو میں بند کروں گا تشریف رکھیں جی جی میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک منٹ جی خاموش رہیں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گمہ یہ تھا فقط انسان فروخت ہوتے ہیں تیرے جہاں میں تو یزدان فروخت ہوتے ہیں اور سرائیوں سے حسین گردنیں بھی بکتی ہیں لبوں کے رس بھی میری جہاں فروخت ہوتے ہیں اور یہ ارتقاء کا زمانہ ہے زمانے میں نصیبِ اسمہ تو اسیاں فروخت ہوتے ہیں اور وہ جسم مرمر و سہبہ سے جن کی ساخت ہوئی بڑی جگہ بہت ارزاں فروخت ہوتے ہیں اور خضاں کا وہم مٹا دو کہ اب تو کسرت سے صدا بہار گلستان فروخت ہوتے ہیں میں یہ سینٹ والوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں مشاہد اللہ خان صاحب تینکیو جی مشاہد اللہ خان صاحب تشریف رکھیں میں نہیں کہنا اس کو ایکس پنج کر دیں جی میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تغریر ختم کر دیتے ہیں اب یہ تغریری ختم نہیں کرنے دے رہے بعد میں دو باتیں کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یقموں میں ایک پیچ پہ آجائے تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آج نواز شریف جیل میں کیوں ہے محسن ہے پاکستان آج مریم کی کے اوپر مریم کو کیوں ٹیوی پہ نہیں دکھایا جاتا اس کے لاکھوں کے جلسوں کا بائی کارٹ کیوں کیا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے ایک کروڑ مکانوں کے وعدے کر کے لوگوں کو کیوں رولایا ہے آپ کو آخر میں آخر میں سن لے سن لے ایک سیکنڈ کہ زمین بیج ڈالی زمین بیج ڈالی زمن بیج ڈالا لہو بیج ڈالا بڑن بیج ڈالا اور کیا میرے گلشن کی ہر شہ کا سودا شجر بیج ڈالا چمن بیج ڈالا پرکیے سے نوکریوں اور مکانوں کے وعدے میری جائے مرکز کفن بیج ڈالا اور میں روٹی میں کپڑوں میں الجا رہا ایک نشائی نے میرا وصن بیج جناب آصف علی زرداری صاحب آخری الفاظ بھی ایکس پنج گئے جناب آصف علی زرداری صاحب